ادھاکار عرفان خان چلے گئے نے ہمیشہ نئی پچھے چھٹ گئے نے اپنے او کردار او فلمان جنہا رہی ہمیشہ موجود رہن گئے انہا دا اپنا کردار کے ہو جیا سی جذبہ کی سی اس بارے انہا نے سال دوزار اٹھارہ وچھ لکھیا سی جدو انہا نو ایک پیانک بیماری نے کہہ ریا تندلوں جو نکلیا ایک کھلے پتر وچھ لکھ دیتا جو انگریزی وچھ کئی تھائیں چھپیا اگے پنجابی ترجمہ آواز میری خط عرفان خان دا کچھ سمہ ہو گیا کہ میں نو پتہ لگا کہ میں نو ہائی گریڈ نیورو انڈوکرین کینسر ہے اے جڑا نما شبد میرے شبد کوش وچھ جڑیا ہے میں نو پتہ لگا ہے کہ یہ ریر ہے دورلب ہے کٹ معاملے آن کر کے اس پارے جانکاری کٹ ہے میں ایک ٹرائل اینڈ ایرر گیم دا حصہ آن پہلا میں ہور گیم وچھ سی ایک تیز ریل گڑی ہوتے سوار سی پھر کسے نے موڈے انو چھوکے بلایا تے میں مڑ کے ویکھیا اے تاں ٹی سی ہے ٹکٹ چیکر کہندہ تو اڈی منزل آن والی ہے اتر جائے ہو میں نو سمجھ نہیں آئی میں کیا نئی نئی میری منزل آجے نہیں آئی وہ کہندہ نہیں یہی ہے کئی باری ایمیں ہی اندھا ہے جننا اچانکے سب ہویا میں نو سمجھ آئی کہ تسی تاں نکے جائے ہو اس سمندر وچھ روڑ دے رہن دے ہو جس دیاں لہران دا اندازہ کوئی لگا نہیں سکدا پھر بھی تسی اسنو کابو کرن دی کوشش کردے رہن دے ہو اس سب بچالے ہن کبرائی دریا میں ایک دن ہسپتال وچھ اپنے پتر سامنے کیا بیٹھا میں اس حالت وچھ ڈر تے سیم وچھ اس سنکٹ دا سامنا نہیں کرانگا میں نو مڑ پیران تے کھڑے ہونا پوے گا در تے کبرہت میں نوہرا نہیں سکدے پر پھر درد اٹھیا لگ گیا کہ ہن تک تاں صرف دردنا کچھ جان پچھان سی پر ہن درد دی اصلیت اس دی اصل طاقت پتہ لگی کچھ بھی کام نہیں کیتا کوئی دلاسہ نہیں کوئی ہنگارہ نہیں سارا برمنڈ اکو چیز بان گیا سی درد پیڑ رابطوں بھی وڈی جا پری سی جدو لندن وچ میں ایک دن ہسپتال دے اندر جا رہا سی میں تھک چکا سی بے حال سی تاں تیان گیا کہ سڑک تے دوجہ پاسے لارڈز کرکٹ سٹیڈیم ہے میرے بچپن دے سپنے دا مکہ ویوین ریچرڈز دا ایک پوسٹر دکھیا وہ مسکرار ہے سن پر کوئی فرق نہیں پیا لگا یہ دنیا ہن میری نہیں پھر جدو میں ایک دن ہسپتال دے کمرے دی بالکنی وچھ کھڑا سی تا میں انہوں ایک چٹکے وچھ اے احساس ہویا کہ یہ کنی عجیب ستھی ہے زندگی دی کھیڑ تے موت دی کھیڑ انہ درمیان صرف ایک سڑک ہے ایک پاسے ایک ہسپتال تے دوجہ پاسے ایک سٹیڈیم میں کسے دا بھی حصہ نہیں کچھ اجیہ نہیں جو صدا روے گا نہ اے ہسپتال نہ اوہ کھیڑ دا میدان احساس دنگا سی میرے اتے اثر ہویا تے سمجھ آئی برامنڈ دی اپار طاقت دی سمجھ آئی اس برامنڈ دی انتخین سمجھ دی ایک ہی چیز صدا رنڈی ہے وہ ہے اے احساس کی صدا کچھ نہیں ریندہ میں اپنی طاقت دا احساس کر کے اندازہ لگا کے اس کھیڑ نو بہتر کھیڑ سکا بس اے ہی کر سکدہ میں میں سمرپت کر دیتا خود نو پامیں جو بھی ہوئے اٹھ مہینے لگن چار مہینے لگن دو سال فکرانو پچھے تک کے میں اپنے من نو صاف کر لیا پہلی باری پتہ لگا کہ ازادی ہندی کی یہ ہے سئی معنی آج انجھ لگا کہ کچھ حاصل کر لیا جو میں پہلی باری زندگی نو چکھیا اس دا سواد پتہ لگا اس دے جادو دا پتہ لگا برامنڈ دی انتہین سمجھ وچ میرا وشواس پکا ہو گیا میرے ہر کن وچ برامنڈ آوسیا سما دسے گا کہ میں کنی دیرے محسوس کرانگا پر اس ویلے یہی احساس ہے میرے اس سفر وچ لوکا نے میرا ساتھ دیتا ہے میرے لئے دعاوان کی تیا نے دنیا پا آرتا ہوں کچھ نو میں جاندہا کچھ نو میں نہیں جاندہا ہر کوئی اپنی تھانتوں دعا کر رہا سی واق سامیاج میں نو جاپ دا ہے اس اب رل کے ایک ہو گیا ایک طاقت جویں بجلی وانگ میرے اندر آئی میری ریڈ وچوں ہون دیا میرے سر متھے تک پہنچی اس طاقت نے جنوے نے پتے پھل میں انہوں ویکھدان سنتشتی مل دی ہے ایک میں کہویا دعاوان تو پیدا ہویا ہر ایک پتہ میرے اندر اچمبہ پیدا کر رہا ہے اتسکتا جگہ رہا ہے خوشی دے رہا ہے احساس ہون دا ہے کہ سمندر وچ رڑ دیا لیرہ انہوں کابو کرن دی کوئی لوڑ نہیں کوشش بھی نہیں کرنی چاہی دی قدرت اپنی گودی وچ لے کے تو انہوں ہالی ہالی چلا رہی ہے دولار رہی ہے